دوسر اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ روئی شرمہ مہندر سنگھ دونی کے جسی کپتانی کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوسر شروع ہو چکا ہے بھارت بنام ویسٹ انڈیز کا تیس راڈ ٹی 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 آئی مقابلہ دوسر ایک اور بار نکولاس پران اور روئی شرمہ ہم نے سامنے آئی ٹاوس کے لیے لیکن اس بار ہمارے کپتان روئی شرمہ نے ٹاوس زیدہ اور ٹاوس زیدہ گیند بازی کا کیا فیصلہ جسے ہلتے بھارتی ٹی ٹیم پہلے گیند بازی کرنے ہو دری لین بھارتی ٹیم کو جو گیند بازی کی ضرورت تھی وہ گیند بازی نہیں ملی اور اس کے بدلے میں تاور دور شروعات ملی ویسٹ انڈیز کے سلامی بلے بازوں کو کائل میرز اس مقابل میں توفانی بلے بازی کر رہے تھے اور شروعاتی اوروں میں انہوں نے توفانی بلے بازی کی دو سو کائل میرز نے آویش خان کے ایک ہی اور میں ایک توفانی چکہ اور دو توفانی چوکے لگا دیئے دو سو ان کا ساتھ دے رہے تھے برینڈن کنگ لیکن کائل میرز اس صرف بیس گیندوں کا سامنا کرتے تیس رنہ لگا چکے تھے دو سو بھارتی ٹیم کے سامنے دونہ ہی بلے بازوں نے بہترین اور آکرمت بلے بازی کا نمورہ دیا دو سو بھارتی ٹیم کی گیند بازی کی شروعات زیادہ گل بہترین نہیں ہوئی کائل میرز جو کی ایک قطبناک بلے باز آئیں اچھی فارم میں نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ شانتی بھری بلے بازی کر رہے تھے برینڈن کنگ جو کی ایک بہترین بلے باز ہیں ایسے بھارتی ٹیم کے ہاتھ میں ابھی تک ایک بھی وکٹ نہیں لگی پانچ اوار ہو چکے ہیں اور اکتالیس رن سکور ہو چکا ہے ویس ٹیم کب بھی نہ کوئی وکٹ کے دوستو شروعاتی پاور پلے میں تو ایک بھی وکٹ نہیں گواہی ویس ٹیم نے بھارتی ٹیم کی گیند بازوں کے آگے اور بھارتی ٹیم کی گیند بازوں کا ڈٹ کر سامنا کیا دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رویش شرما ہماری بھارتی ٹیم کے سف سفل کپتان بن سکتا ہے یا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جان دوستو بھارتی ٹیم کو ملی کراری ہار ویس ٹیم کے غلاف دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں دوستو تین گھنٹے لیٹ شروع ہوا تھا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ لیکن اس کے باوجود بھی نیوال اسپورا نے ٹالز جیت کر بھارتی ٹیم کو پانچ وکٹوں سے کرارا مقابلہ آرہ کر رکھ دیا تھا اور رویش شرما کو ایک ہار کا سامنا کرنا بڑا سیریز میں دوستو پہلی نیوے بھارتی ٹی میک سوارتی ٹی سن پر آلاؤٹ ہو گئی اور ویسنڈی سے اتنا ٹارگیٹ انیسو یور میں پورا کر پچھو گی تھی لیکن اس مقابلے میں رویش شرما نے ایسا کارنامہ کیا جسے دیکھ آپ کے بھی رونگڈے گھڑے ہو جائیں گے دوستو جب عرشدیب سنگھ گیند بازی کر رہے تھے تب رویش شرما نے ایک چیز غور کہی عرشدیب سنگھ کے اوپر جسے سن آپ کے بھی رونگڈے گھڑے ہو جائیں گے دوستو رویش شرما سے کہا کہ یہ ایک دم صحیح جگہ گیند آ رہا ہے اگر اس کو آخری کے اوپر کرائیں گے تو مقابلہ مارا ہو سکتا ہے یہ بات رویش شرما ہو گئی عرشدیب گیند بازی ایک ہی اوپر کر کر چلے گئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ٹھیک رومین بول کی بگٹ نکالی تھی دوستو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رویش شرما نے وہی کام کیا جو عرشدیب سنگھ کے پاس گئے انہیں 19 اوپر دیا اور 19 اوپر کے سامنے تھے ہمارے اوڈیان سمیت اور ڈیویان پاماس اور رویش شرما کا یہ فیصلہ کافی زیادہ کارگر ساپیت ہوا کیونکہ دوستو آپ سبھی کو بتا دیں 1900 اوپر سب سے زیادہ مہدون پون تھا اور عرشدیب سنگھ نے آخری 6 گیندوں پر صرف اور صرف 6 رنگ دی اور 1900 اوپر شاندار تریغل سنگھالا بھارتی ٹیم کا کوئی بھی گیندباز ایسا کرشما نہیں کر پایا دوستو رویش شرما کی اس دیسیجر نے بھارتی ٹیم کی واپس ہی کرا دی تھی کیونکہ 6 گیندوں پر 10 رنگ کی درگار تھی لیکن پھر یہی رویش شرما نے آویش خان کو گیندبازی تھی اور انہوں نے آخری اور میں بھارتی ٹیم کو مقاہر گئی بھارتی ٹیم 6 رنگ لگا دیئے تھے دیویان دھومس نے اور بھارتی ٹیم یہ مقابلہ ہار گئی تھی آخری اور میں دوستو آپ رویش شرما کی کپتانی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جوپوں میں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتا دے جائیں دوستو سم آپ تک چکا ہے بھارت بنام ویسٹ انڈیز کا دوسرا ٹی 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 آئی مقابلہ دوستو بھارتی ٹیم کو دوسرا ٹی 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 مقابلے میں قرار ہیار کا سامنا کرنا پڑا جب پہلے پلے پلے بازی کرنے اتری تھی تو پہلے پلے پلے بازی کرتے ہیں بھارتی ٹیم کا پردشن کافی زیادہ کراب رہا تھا دوستو بھارتی ٹیم کو برباد کررک دیا تھا وہیس اینڈیز کے صرف ایکگیں دوشت انڈیز میں جس کا نام تھا عبید میکوئے دوستو عبید میکوئے نے آج تین مہار Ricoڈ بنایا ہے بھارتی ٹیم کے غلاب جو انتراشتری کرکٹ میں کسی کو پتا نہیں ہے دوستو عبید میکوئی نے کچھ ایسے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے یا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا سب سے پہلے پہلی ایک گین پر عبید میکوئی نے شرونی رن پر کپتان روئی شرما کو آؤٹ کیا تھا دوستو ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز سوریہ کماری آل کو گیار رن پر آؤٹ کیا اور پھر ان کے بعد جاڑے جا کو 27 رن پر آؤٹ کر کر رکھ دیا عبید میکوئی نے دوستو ان کے بعد سیڈ بلے باز دینے شکارتک کو 7 رن پر عبید میکوئی نے آؤٹ کر کر رکھ دیا ان کے بعد عشوین کو 10 رن پر آؤٹ کر کر 5 وگٹ پورے کر لیے تھے عبید میکوئی نے لیکن اس کے بعد بھی اس گین پر ہلکا سا بلے کا ایج لینے کی آواز آئی ٹی گیند کی حالانکہ اس پر ہم پہلے ناوٹ آؤٹ دیا تھا عبید میکوئی نے اسے بھی ریویو لے کر آؤٹ کرا دی دیا جس کے لئے چھے وگٹ عبید میکوئی نے لے لیے جی ہاں دوستو عبید میکوئی نے چھے وگٹ لیے سترہ رن دے گا صرف چار ور میں دوستو بھارتی ایٹ ٹیم کا یہ سب سے لوئے سٹوٹل ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے میں اس میدان پر ساتھ اس ساتھ پہلے ایسے ویسٹ انڈیز کے گیندباس بنے ہیں عبید میکوئی جنہیں بھارت کے خلاف چھے وی گٹ لیے ہیں اسی کے ساتھ عبید میکوئی ایک اور ایسا ریکارڈ بنا چکے ہیں جو بھارتی ایٹیم کے خلاف پچھلے دس سالوں میں نہیں آئے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسے ٹیم کو اس سال آئی پیل میں عبید میکوئی کو خریدنا چاہیے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بنا دو جائیں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کا دوسرے ٹی 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 آئی مقابلہ سامابت چکا ہے اور دوسرے ٹی 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 آئی مقابلے کو پانچ وکٹوں سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جیت لیا لیکن ایک موڑ پر لگ بھنگ دی نیانوے پرسن یہ مقابلہ جیت چکی تھی بھارتی ٹیم دوستو نیسو آور عرشدیف سنگھ نے دالا تھا جو کی ایسا آور تھا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا یہ ایک آور دوسرے ٹی نیسو آور میں صرف چھے رن دیت عرشدیف سنگھ نے چھے کی چھے گیندیں یور کر رکھی تھی جس گلتے ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے آخری چھے گیندوں پر دس لنوں کی ترکار تھی ویسے وقت پر روش شرما کی ایک گلتی انہی کے اوپر بھاڑی پڑ گئی دوسرے ہارتیک پانڈیا اور روش شرما نے مل کر فیصلہ کیا کہ آوش خان کو آخری آور گیند بازی کے لیے دیں گے جبکہ بھاڑ ڈیڈیم کی پاس گیند بازوں میں دو اوور بھونے شور کمار کے تھے ایک اوور چھاڑے جا کا باغی تھا بھونے شور کمار کو گیند بازی نہ دیتے ہوئے آوش خان پر بھروسہ دکھایا روش شرما نے آوش خان نے اوور کی جیسے ہی پہلی گیند رکھی تو اس پہلی گیند پر تو سنگل آ گیا لیکن اس کے ٹھیک بڑا امپیر نے نو بول کا اشارہ کیا اور یہی سے کہانی پوری مقابلے کی بدل گئی دو سو جیسے آوش خان نے نو بول دالا روش شرما پوری طرق سے بڑا گھوٹے اور ان کے بغر میں کھڑے تھے ہارڈنگ پانڈیا روش شرما نے کہا کہ اب اگر بانسر دالیں گے تو میں اس ساب کی فیلڈ لگاؤں گا لیکن اس کے اپوزٹ کر دوئے شور کھیند رکھی آوش خان نے اور اوڈیان تھومس نے بڑا شور کھیلا اور اسی گیند پر چلا گیا چھکا اور یہی بن 99% جیتا ہوا مقابلہ بھارتی ٹیم ہار گئی کیونکہ صرف اب دو رنجھ چاہیے تھے اور وہ بھی گیند چار سے زیادہ تھی دو سو روش شرما انتا گمید نہ ہار دوئے ایک اور بار فیلڈنگ سیٹ کر رہے تھے آوش خان کی گیند بازی کی انوزار لیکن ایک اور بار غلط گیند بازی کی آوش خان نے شور کھیند رکھی اس گیند کو بھی ڈیویان تھومس نے بانڈری کے اور پہنچا دیا اور ایک آسان جیت حاصل کر لیے ویسٹ انڈیس نے دو سو آوش خان کو گیند بازی دے کر سب سے بڑی غلطی کی روش شرما ان اس مقابلے کی آخری چھے گیندوں پر دس رنوں کی درکار تھی اگر موونے شرک کمار ہوتے تو شاید کچھ کر سکتے دو سو میں اچانے ایک بات آوش خان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے روش شرما دو سو ویسٹ انڈیس کے طرف سے ایک سو اور تیس رن کے لکش کا پیچھا کر رہی تھی تب ویسٹ انڈیس کو یہ مقابلہ آخری اور میں لے کر جانا پڑا اور آخری چھے گیندوں پر ویسٹ انڈیس کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے دس رن لگانے تھے ویسے وقت پر گیند بازی دی ہمارے روش شرما نے آوش خان کو آخری چھے گیندوں پر ویسٹ انڈیس کو دس رنوں کی درکار تھی سٹرائک پر تھے اوڈیان سمیت گیند باز سے آوش خان نون سٹرائک پر تھے ڈیویان تھاماس پہلی گیند جیسے ہی دالی آوش خان نے یور کر تو سامنے کی طرف کھیل دیا ہمارے اوڈیان سمیت نے اور گیند سامنے کی طرف گئی اور اس گیند پر صرف سنگل آ گیا دوستو سنگل آنے کے بعد سٹرائک پر سیڈ پر لے باز سے ڈیویان تھاماس آ گئے پر پانچ گیندوں پر نورانو کی درکار تھی ویسٹ انڈیس کو لیکن کہانی میں ٹویسٹ لائیا آوش خان کی اس گیند نے دوستو امپیر نے اچانک اشارہ کیا نو بول کا کیونکہ آوش خان کی آمپیر تھوڑا سا آگے نکل چکا تھا کریس سے جس کے لئے امپیر نے غور کیا اور اس گیند کو نو بول کرا دیا گیا جس کے لئے ایک آتری گران اور آتری گیند بھی ملی ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو دوستو روی شرما کافی زیادہ غصہ ہو گئے آوش خان کی اس گیند پر دوستو اپ پانچ گیندوں پر نو رنوں کی درکار نہیں تھی چھ گیندوں پر آٹھ رنوں کی درکار تھی ویسٹ انڈیس کو نو بول کی جلتے اس کی اگلی گیند پر نو بول کا پر پور فائدہ اٹھا دے بڑا شورٹ لگایا دیوان تھومس نے اور گیند گئی چکے کی اور جسے دیکھ روئی شرما میادان پر غصہ سے لال ہو کر رہے گا کیونکہ یہی پر بھارٹی ٹیم کے ہاتھوں سے مقابلہ چھوٹ گیا کیونکہ دو رن چاہیے تھے صرف اور صرف جیت کے لیے ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو وہ بھی پانچ گیندوں میں اس کی اگلی گیند جیسے سامنے کی طرف رہا کیا عوش خان نے شورٹ لگا کر ڈیوان تھومس نے اس گیند کو تیزی سے پہنچایا چوکے کی اور اور ایک بہترین تھریلر مقابلے ویسٹ انڈیس نے مقابلہ جیت لیا جیہاں دوستو ڈیوان تھومس نے ایک اپتیس رنوں کی دوخانی پاری کے لیے انیس گیندوں میں اور بھارٹی ٹیم کو قراری ہار کا سامنہ کرنا پڑا دوستو بھارٹی ٹیم پانچ ویکٹو سے انتی مووروں میں مقابلہ ہار گئی جانتی موور میں ویسٹ انڈیس نے دس رن لگائے چھے گیندوں پر نو بول کے جلدے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کونسی کارن کی وجہ سے بھارٹی ٹیم میں مقابلہ آ رہا اس کا جوپوں میں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتا دے پہلے بلے بازی کرنے کے لیے ایک اور بار روحیت اور سوریہ کماری آدھا بائے سلامی بلے باز بن کر لین پہلی گیند پر اس سرگز شورٹ گیند پر پھسایا مہ کوئنے روحیت شرمہ کو بلے کا ایج لے کر سامنے کڑے فیلڈر کے ہاتھوں میں جا کر گری گیند جس گلد اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے کپتان روحیت شرمہ صرف شونیرن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد دوسرے سلامی بلے باز بلے بازی کر رہے تھے جن کا نام تا سوریہ کماری آدھا اور ان کا بہترین ساتھ دے رہتے شرمہ صرف شرمہ صرف شونیرن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن ان دونوں کی بھی جوڑی میدان پر زیادہ دیر ٹیک نہیں پائی دوستو میں کوئی کیس گیند پر باہر جاتی بھی گیند پر اپنے بلے کا ایج زیبیڈے سوریہ کماری آدھا اور پیجے وکیٹ کی پر نے شاندار کیا چلہ پکلی جسے ہلتے اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے سوریہ کماری آدھا بھی گیار رن بنا کر چھے گیندوں کا سامنے کرتے سوریہ کماری آدھا اور دوسرے سلامی بلے باز پاویلین لوٹ گئے دوستو ان کے بعد رشیہ پن میدان پر بلے بازی کر ہی رہے تھے تب ہی بھارتی ایٹ ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا شریہ سیئر کی رو دوسر زری جوزف کی اس گیند پر سامنے کرتے دیوان تھامس کو اپنی کیاہ زیبیٹے شریہ سیئر 10 رن بنا کر 14 گنوہ سامنے کرتے آؤٹ ہوئے دوسرے ان کے بعد رشیہ پن نے کچھ آکرامک شورٹس لگایا لیکن وہ بھی غلطی سے اپنی وکیٹ گواہ بھی دوسرے رشیہ پن داکیل حسین کی اس گیند پر بڑا شورٹ تو کھیل بیٹے لیکن گیند کی نیچے آگئے اوڈیان سمیت جس کے ایلدے کے رشیہ پن بھی 24 رن بنا کر 12 گنوہ سامنے کرتے اپنی بڑی وکیٹ گواہ بیٹے اور سانٹ رن پر چار بڑے وکیٹ کر گئے بھارتی ٹیم جی ہاں دوستو سانٹ رن ہو چکے ہیں آٹ اوگر ہو چکے ہیں بھارتی ٹیم کی چار وکیٹ گر چکے ہیں ایسے میں جاڑے جا اور ہارڈک پانڈیا کے بیچ میں بہترین پارٹنشپ ہوئی رہی تھی اور ایک چھوٹی ساجی دائری ان دونوں کے بیچ میں بن رہی تھی تب ہی ہارڈک پانڈیا پس گئے ہولڈر کی شورٹ گیم پر شورٹ تو بڑا کھیل بیٹے ہارڈک پانڈیا لین گیم گری سیدھا اوڈین سمیت کی گودی میں اس سریح سے جا کر جس گلدے ہارڈک پانڈیا اکتیس رن منا کر اکتیس گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ گواہ بیٹے دوستو ان کے بعد میں آدان پر دینیش کارتی کا اپنی بازی کرنے کے لیے اور ان کا ساتھ دے رہتے ہمارے سار جاڑے جا جس گلدے اس مقابلے میں سار جاڑے جا ساتھ رن منا کر تیس گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ گواہ بیٹے دوستو ان کے بعد اب بھار دیڈیم کی رن کی گتی کو آگے بڑھانے کا ذمہ دینیش کارتی کی اوپر تھا جلدی رن منا نے کی چکر میں اپنے کوئی کیس گین کو پیچھے کھیل بیٹے کارتی اور ہولڈر نے ڈائب مار کر شہاندار کیچ لفگ لی اور بڑی وکیٹ میڈی ویسٹ انڈیز کو غطرناک بھلے پاس دینیش کارتی سات رن منا کر تیرہ گینوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد تاشکے فٹو کی طرح بھائے گئی پوری بھار دیڈیم اوپیت میکوئی کیس گین پر اوڈیاں سمیت کو کیچ دے کر دس رن منا کر شہ گینوں کا سامنا کرتے رفی چندرن اشوین آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد پوونے شورت کمار بھی ماتر ایک رن منا کر تیر کے دوہ سامنا کرتے آؤٹ ہو کر رہے گئے پرانتیم وکیٹ کیری آویش خان کی جو اس طرح سے بولڈ ہو کر رہے گئے آخری اور میں ہولڈر کے ہاتھ ہو جس کا چلتے بھار دیڈیم ماتر 138 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی دوستو انڈیز کے غطرناک فاسٹ گیند باز اوپیت میکوئی نے چھے بڑے وکیٹ نکالے چار اور میں جس کا چلتے بھار دیڈیم ماتر 138 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئے ویسٹ انڈیز کیا تو دوستو اوپیت میکوئی نے اکیلے ہی چھے بڑے وکیٹ نکالے صرف سترہ دین دے کر اپنے چاروں اور میں پرگٹ کا پیچھا گرنے ہو دری ویسٹ انڈیز کی دیم دوستو ویسٹ انڈیز کو جو شروعات کی درکار تھی وہی دلائی کائل میرز اور ان کے ساتھ بہلے سلامی بلے باز پر